وَلَا بَعْدَ حَلَاكِ بَعْضِهِ إِلَّا أَن يَرْضَ الْبَائِعُ بِتَرْكِ حِصَّةِ الْحَالِكِ بھئے مسئلہ یہ چل رہا تھا بزشتہ سبق میں کہ اجل کے اندر بھی تحالف نہیں ہوگا خیار شرط نے بھی تحالف نہیں ہوگا اور باز مبیع پر جب قبضہ ہو ان چیزوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو حلفہ نہیں ہوگا اور قسم کس کو دی جائے گی منکر کو اور اسی طرح اگر مبیع حلاق ہو جائے تو اس صورت میں بھی تحالف نہیں ہے اور قسم کس کو دی جائے گی مشتری کو قسم دی جائے گی تو تحالف نہیں ہے اسی طرح وَلَا بَعْدَ حَلَاكِ بَعْضِهِ ماں قبل نے تو تھا بھئے اگر سارا مبیع حلاق ہو جائے تو تحالف نہیں اسی طرح اگر باز مبیع حلاق ہو جائے تو اس صورت میں بھی تحالف نہیں بھئی مثلا بھئی مبیع دو غلام تھے دو غلام ایک یا قد سے کس نے خریدے تو ان میں سے اگر ایک حلاق ہو جائے تو باز مبیع حلاق ہوا مولانا تو کیا اب تحالف ہو گا یا تحالف نہیں ہے جبکہ سمن کے اندر اختلاف آ گیا کہتے ہیں اب بھی تحالف جیسے کل مبیع حلاق ہونے پر تحالف نہیں تھا بازِ مبیعہ حلاق ہونے پر بھی تحالف نہیں ہے وَلَا بَعْدَ حَلَا کی بازی ہی اور اسی طرح تحالف نہیں ہے بازِ مبیعہ کے حلاق ہونے کے بعد بھی مگر یہ کہ راضی ہو جائے بائے بیتر کی حصت الحالی کی حلاق ہونے والے کے حصے کو ترک کرنے پر بائے کس بات پر راضی ہو جائے حلاق ہونے والے کے حصے کو ترک کرنے پر چھوڑ دینے پر راضی ہو جائے چھوڑ دینے پر تو دیکھئے یہاں اللہ آیا مالانا اور اللہ کس لیے آیا کرتا ہے استثناء کے لیے آتا ہے تو یہ کس چیز سے استثناء ہے فقہہ کے مشایخ کے دو قول ہیں مالانا دو قول ہیں بات فرماتے ہیں یہ استثناء ہے تحالف سے کس سے استثناء ہے کہ ان صورتوں میں تحالف نہیں مثلا باز مبیعہ حلاق ہو جائے تو اس صورت میں تحالف ہا نہیں مگر یہ کہ بائے راضی ہو جائے حلاق ہونے والے کے حصے کو چھوڑنے پر تو ایک صورت میں تحالف ہوگا صورت آگے میں تفصیل سے بتلاتا ہوں پہلے استثناء کا مشلو بھئی استثناء بات فرماتے ہیں کس سے ہے تحالف سے ہے بتلایا باز مبیعہ اگر حلاق ہو جائے تو تحالف نہیں مگر یہ کہ بائے راضی ہو جائے حلاق ہونے والی شہے میں اپنا حصہ چھوڑنے پر تو معلوم ہو یہ استثناء تحالف سے ہے تو تحالف نہیں اگر باز مبیعہ حلاق ہو جائے لیکن اگر بائے کیا کر دیتا ہے حلاق ہونے والے کے بخدر اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا ماں بقیہ کے اندر تحالف ہوگا کیا ہوگا یہ ہے باز مرشائف کہتے ہیں یہ استثناء تحالف سے ہے ماں قبل صفحے کے آخر میں آیا تھا بھئی وَحُلِّفَ الْمُشْتَرِي حلاق مبیعہ کے بعد کیا کی جائے گا کیا کیا جائے گا مشتری کو قسم دی جائے گی تو یہاں پر بھی یہ یمین مشتری سے استثناء ہے کہ اگر بائے حلاق ہونے والی شہے میں اپنا حصہ چھوڑنے پر راضی ہو جائے تو پھر مشتری کی قسم بھی نہیں ہے اس کی بھی ضرورت تیچھے کیا ذکر تھا کہ کیا کیا جائے گا مشتری کو قسم دی جائے گی مگر اگر بائے اپنا حصہ چھوڑنے پر راضی ہو جائے تو پھر مشتری پر قسم نہیں ہے تو پہلا قول کیا ہے کہ یہ استثناء کس چیز سے ہے تحالف سے دوسرا قول کیا ہے کہ یہ استثناء کس سے ہے یمین مشتری سے دیکھئے اب تفصیل آ رہی ہے بھئی دیکھئے پہلے مسئلہ سمجھ لیں بھئی پہلا قول کیا ہے کہ یہ استثناء ہے تحالف سے ماں قبل میں گزرا تھا بھئی اگر مبیعہ حلاق ہو جائے سارا کا سارا تو اس صورت میں تحالف نہیں ہے اور مشتری کو کیا دی جائے گی قسم اور اسی طرح اگر بعض مبیعہ حلاق ہو جائے تو پھر بھی تحالف نہیں لیکن اگر بائے راضی ہو جائے حلاق ہونے والے میں اپنا حصہ چھوڑنے پر تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا ماں بقیہ کے اندر تحالف صورت یہ ایک آزنی نے دوسرے سے دو غلام خریدے بھئی دو غلام خریدے اچھا ابھی سمن حوالے نہیں کیے بھئی دوسرے نے لیکن اس نے دونوں غلام حوالے کر دیئے اس کے پاس ایک غلام حلاق ہو گیا اب ایک غلام زندہ ہے ایک غلام حلاق تو بعض مبیعہ حلاق ہو چکا تو اس صورت میں تحالف نہیں کیونکہ آپ بیہ کو فصخ کرنا ممکن نہ رہا کیونکہ بیہ کے فصخ کے لئے کیا چاہیے یہ فصخ بیہ کے لئے بیہ چاہیے اور قیام بیہ کس کے ساتھ ہوتا ہے مبیعہ کے ساتھ اور مبیعہ جب کچھ حلاق ہو جائے یا سارا حلاق ہو جائے تو اب وہ پورا مبیعہ قائم نہیں تو لہٰذا واپس بھی نہیں ہو سکتا تو فصخ بھی نہیں ہو سکتی فصخ نہیں ہو سکتی لیکن بھائے اگر یوں کہے اپنا جو غلام مر گیا اس کو چھوڑ دیتا ہے کیا کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے تو یوں سمجھیں گویا کے غلام کتنے تھے دو مثلا ایک کے سمن کتنے تھے دونوں کے کتنے تھے ایک ہلاق تو ایک کا کتنا بن گیا فرض کرو پچاس ہزار دوسرے کا بھی کتنا پچاس ہزار تو اب ایک ہلاق ہو چکا بھئی تو گویا بھائے اگر اس بات پر راضی ہو جائے کہ گویا غلام تھا یہ ہلاق شدہ کے حصے کو کیا کر دے چھوڑ دے تو غلام غلام تھے ہی کتنے بھائی دو میں سے ایک تو ہلاق ہو گیا اور ہلاق کو بھائے کیا کر دیتا ہے اس کے چھوڑنے پر راضی گویا غلام تھا ہی کتنا ایک ہی غلام تھا بھائی ایک ہی غلام اور اس پر عاقد واقع ہوا تھا سمجھ میں آیا اور جب اس ایک غلام پر عاقد واقع ہوا تھا تو اب کیا کیا جا رہا ہے استثناء کس سے تھا تحالف سے غلام کتنے تھے دو تھے ایک کیا ہو چکا ہلاق ہو چکا تو بھائے راضی ہو جائے اس ہلاق والے کے حصے کو چھوڑنے پر کیا فرض کر لیا جائے غلام تھا ہی کتنا ہے ایک تھا گویا عاقد ہی کتنے پر ہوا تھا ایک غلام پر عاقد ہوا تھا لہٰذا اب اس صورت کے اندر بھائی تحالف ہوگا کیا ہوگا تحالف ہوگا اور عاقد کو فصف کر دیا جائے گا اب اگر بھائے اس سے سمن لے چکا ہے تو وہ کیا کر دے گا ایک غلام اپنا واپس لے لے گا اور سارے سمن کیا کر دے گا واپس کر دے یعنی ہلاق شدہ کے پیسے نہیں کاٹتا ہو گئے اگر ہلاق شدہ کے پیسے کاٹنا چاہتا ہے تو اس صورت میں تحالف نہیں لیکن اگر ہلاق شدہ کے پیسے چھوڑ دیتا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا تحالف ہوگا اور آقد کو کیا کر دیا جائے گا فسخ کر دیا جائے گا اچھا یہ معنی ہے مگر یہ کہ راضی ہو جائے بھائے بھائی حلاق ہونے والے کے حصے کو چھوڑنے پر بھائی کچھ بھی نہیں لیتا حلاق ہونے والے کے سمن میں سے بھائی اصلا بلکل ہی ویجعلو الحلاق قعل لم يكن اور حلاق والے کو یوں ہی بنا دیتا ہے گویا کہ وہ تھا ہی نہیں فَقَأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا عَلَى الْقَائِمِينَ پس گویا کہ آقد جو ہے وہ ہوا ہی نہیں تھا مگر یہ جو ایک قائم غلام ہے یہ جو ایک زندہ ہے اسی پر آقد ہوا تھا اسی کے اس نے ایک لاکھ سارے وصول کیے تھے اب جب بھائی تحالف ہو گیا بھائی تحالف کے بعد کیا کیا جائے گا آقد کو فسخ اور آقد کو فرض کر لیا گیا کہ اسی ایک پر ہوا تھا تو یہ ایک غلام اس کو واپس کر دیں گے اور سارے سمن اس کو تو دیکھو بھائی نے اپنے حلاق ہونے والے غلام کے حصے کو چھوڑ دیا ہے اس صورت میں تحالف ہو گیا بھائی فَيَا تحالف آنی تو اس صورت میں تحالف ہو گا بھائی دونوں قسم اٹھائیں گے حَذَا تَخْرِجُ بَعْدِ الْمَشَائِخِ یہ تَخْرِج ہے بَعْدِ مَشَائِخِ وَيَنْصَرِفُ الْاِسْتِثْنَا وَعِنْدَهُمِ لَتْتَحَالُفِ اور استثناء پھر جاتا ہے ان کے نزدیک بھائی کس کی طرح پھرتا ہے بھائی استثناء پھر رہا ہے ان کے نزدیک تحالف کی طرف فَقَالُو وہ فرماتے ہیں اَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ کہ امام محمد رحم اللہ کی مراد اپنے اس قول کے ساتھ جامع صغیر کے اندر بھائی امام محمد رحم اللہ نے جامع صغیر کے اندر یہ قول ذکر کیا ہے بھائی دیکھیں آگے عبارت آ رہی ہے يَأْخُذُ الْحَيَّ وَلَا شَيْءَ لَهُ کیا عبارت آ رہی ہے يَأْخُذُ الْحَيَّ وَلَا شَيْءَ لَهُ یہ وہی صورت ہے بھائی جو ایک زندہ ہے بائے اس کو کیا کر لے گا يَأْخُذُ الْحَيَّ اسے ایک زندہ کو بائے ابھی یہی صورت ہم نے بنائی تھی بائے ایک زندہ کو لے لیتا ہے وَلَا شَيْءَ لَهُ اور اس کے لئے کوئی چیز نہیں کیا مانا کوئی چیز نہیں اَأْخُذُ الْحَيَّ وَلَا شَيْءَ لَهُ اس حلاق ہونے والے میں سے کوئی چیز اس کے عوض میں نہیں کاٹتا نہیں لیتا بھائی تو یہ صورت ہے بھائی صورت سمجھ میں آگئے بھائی تو یہی مرات امام محمد رحم اللہ نے یہ ذکر فرمایا ہے جامع صغیر کے اندر مسئلہ اور وہاں انہوں نے یہ عبارت ذکر کی يَأْخُذُ الْحَيَّ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَأْخُذُ الْحَيَّ وَلَا شَيْءَ لَهُ کے زندہ کو لے لیتا اور اس کے لئے مزید کوئی چیز نہیں ہوگی تو اس سے فقہائے کرام نے بعض نے یہ جو مطن میں عبارت آئی یہ نکالی بھائی کیا نکالی مطن والے عبارت بھائی اور پھر اس میں استثناء بنا دیا اور استثناء پھر بعضوں نے کس سے کر دیا تحالف سے اور بعضوں نے کس سے کر دیا یمینِ مشتری سے بھائی فَقَالُو جی تو یہ فرماتے ہیں علماء کرام کے بعض مشایخ جو ہیں جنہوں نے استثناء کو کس کی طرف لوٹایا تحالف کی طرف لوٹایا وہ فرماتے ہیں کہ اَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ کہ مراد ہے امام محمد رحم اللہ کے قول سے فیل جامعی صغیری جو انہوں نے ذکر کیا جامعی صغیر کے اندر کونسا قول ذکر کیا یہ قول یاقوذ الحیہ کہ بائے جو ہے لے لے گا زندہ غلام کو وَلَا شَيْءَ لَهُ اور اس کے لئے اور کوئی چیز نہیں ہے یہ معنی ہے اَسْكَا اَلَا يَا قُوذُ لَا شَيْءَ لَهُ کا کیا معنی کیا ہے اَلَا يَا قُوذُ عبارت حل ہوئی کہ نہیں ہوئی وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ اور بَعْضِ مَشَائِخِ فرماتے ہیں یَا اَخُوذُ مِنْ سَمَنِ الْحَالِكِ بِقَدْرِ مَا اَقَرَّ بِهِ الْمُشْتَرِي وَلَا يَا اَخُوذُ زِعَادَتَ فَلَا اَسْتِسْنَاو يَنصَرِحُ الْا يَمِينِ الْمُشْتَرِي بھئی دیکھو مشتری نے کتنی چیزیں لی تھی مشتری نے بھئی مبیع کیا چیز تھی جس پر قبض ہے یہ دو غلام تھے شروع میں کتنے تھے دو غلام تھے مبیع اور کتنے سمن تھے اس کے ایک لاکھ روپے ہے بھئی دونوں غلاموں کے اب ایک غلام مشتری کے پاس ہلاک ہو گیا اب مشتری کے پاس جب ہلاک ہوا تو مشتری کہتا ہے بھئی کہ وہ جو ہلاک ہوا غلام اس کی قیمت کتنی تھی چالیس ہزار اور یہ جو زندہ ہے اس کی قیمت کتنی ہے ساٹھ ہزار بھائی کہتا ہے نہیں دونوں کے پچاس پچاس ہزار تھے دونوں کے کتنے تھے پچاس پچاس ہزار تھے صورت سمجھ میں آئی تو اس صورت میں اگر بعض مشاہد فرماتے ہیں کہ یمین یہ استثناء کس سے ہے دوسرا قول کیا ذکر کیا تھا یمین مشتری سے بھئی یعنی مشتری کا قول معتبر ہے اس سے قسم لی جائے گی لیکن اگر بائے راضی ہو جائے ہلاک ہونے والے حصے کے چھوڑنے پر حصے کو چھوڑنے سے کیا مراد یعنی وہ زیادت جس کا دعویٰ بائے کر رہا ہے وہ زیادت جس کا دعویٰ بائے ہلاک ہونے والے کی اندر زیادت کا دعویٰ بائے کر رہا ہے مشتری کہتا ہے وہ جو ہلاک ہوا ہے وہ چالیس ہزار کا تھا لہٰذا اس کے چالیس ہزار کٹ لو اور یہ زندہ ہے ساٹھ ہزار کا مجھے کتنے دے دو ساٹھ ہزار دے دو بائے کہتا ہے نہیں دونوں غلام کتنے کتنے کے تھے پچاس پچاس ہزار کے تو ایک مارا ہے تو میں پچاس ہزار کٹوں گا تمہیں کتنے واپس کروں گا پچاس ہزار واپس کروں گا تو بائے دیکھو زائد رقم کٹ رہا ہے اور مشتری زیادت کا انکار کر رہا ہے تو منکر پر کیا آیا کرتی ہے قسم آتی ہے لیکن اگر اس صورت کے اندر بائے اپنا حصہ چھوڑ دے کیا مطلب مشتری جتنے پیسے بیان کر رہا ہے اسی پر راضی ہو جائے مشتری نے کتنے بیان کیے تھے چالیس ہزار بائے بی چالیس پر راضی ہو جاتا ہے جب بائے بی چالیس پر راضی ہوا تو اس نے مشتری کی کیا کر دی تصدیق کر دی کیا کر دی جب چالیس پر یہ بھی راضی ہوا اس نے معلوم ہے تصدیق کر دی کہ ہاں بھئی وہ جو ہلاک شدہ غلام تھا وہ کتنے کا تھا چالیس ہی کا تھا جب یہ چالیس پر راضی ہے معلوم ہو اس نے بھی قرار کر لیا کہ وہ غلام کتنے کا تھا جب اس نے یہ قرار کر لیا مشتری کی تصدیق کر دی تو کیا مشتری کو قسم دینے کی حاجت ہے جی قسم تو تب دی جاتی ہے جب مشتری کیا بنتا تھا زیادت کا منکر اب بھائے زیادت کا دعویٰ کر رہا ہے زیادت کا دعویٰ ہی نہیں کر رہا ہے جو زیادت کا دعویٰ نہیں تو مشتری منکر نہیں جب مشتری منکر نہیں تو اس پر قسم بھی نہیں تو معلوم ہوا یہ اس صورت میں پھر قسم نہیں آئے گی سورت سب کو سمجھ میں آئی کہ نہیں اتنی مقدار جس کا اقرار کون کر رہا ہے مشتری بھئی یعنی مشتری چالیس ہزار کہہ رہا ہے تو اس کو وہ لے لے گا وَلَا يَعْقُذُ زِّعَادَتَا وَلَا يَعْقُذُ زِّعَادَتَا وَلَا يَعْقُذُ زِّعَادَا نہیں لے گا زیادہ نہیں تو اس سورت میں پھر قسم نہیں آئے گی فَلَا اِسْتِثْنَاؤُ يَنْصَرِفُ الَا يَمِينِ الْمُشْتَرِي تو استثناء اس سورت میں کس کی طرف لوٹتا ہے يمینِ مشتری کی طرف لوٹتا ہے الَا تَحَالُفِ تَحَالُف کی طرف نہیں یعنی انہما یتحالفانی یعنی ان دونوں کو قسم دی جائے گی وَيَقُونُ الْقَوْلُ قَوْلُ اچھا یعنی انہما لا يتحالفانی یعنی ان دونوں کو قسم نہیں دی جائے گی وَيَقُونُ الْقَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِي اور قول کس کا معتبر ہے مشتری کا قول معتبر ہے مَا يَمِينِهِ ساتھ اس کی قسم کے جب بازِ مبیعہ حلاق ہو جائے تو تحالف نہیں ہوگا مولانا اوپر آیا اور قول کس کا معتبر ہوگا مشتری کا ساتھ اس کی قسم کی اب وہ استثنال آ رہے ہیں جو مطن میں تھا مگر یہ کہ بائے راضی ہو جائے کس کو لے لے زندہ غلام کو لے لے وَلَا يُخَاسِمُهُ فِي الْحَالِكِ اور خصومت نہ کرے اس حلاق ہونے والے غلام کے اندر فَحِينَ اِذِن لَا يُخَلَّقُ الْمُشتری تو اس وقت مشتری کو قسم نہیں دی جائے گی لَا نَهُو اِنَّمَا يُحَلَّقُ اس لئے کہ مشتری کو قسم دی جاتی ہے اِذَا قَانَ مُنْكِرَمْ جبکہ وہ منکر ہو ما اس چیز کا یدعی ہل بائی ہو جس کا بائے کیا کر رہا ہے مشتری دعویٰ کہہ رہا تھا چالیس ہزار بائے کتنے کہہ رہا تھا پچاس ہزار تو بائے دس ہزار زائد کا دعویٰ کر رہا ہو اور مشتری اس کا منکر ہو پھر قسم دی جاتی ہے لیکن اگر بائے بھی اس کے چالیس ہزار پر راضی ہے تو پھر اس صورت میں بائے نے اس کی تصدیق کر دی تو اب بائے مدعی نہ رہا اور مشتری منکر نہ رہا تو قسم بھی نہیں فَإِذَا قَذَا الْبَائِ وَالْحَيَّةِ پس جیسے وقت لے لیتا ہے بائے زندہ ہی کو سُلْحَنَ عَنْ جَمِعِ مَدْ دَعَهُ عَلِي الْمُشتری بطورِ صُلح کے اس سارے کے جس کا اس نے دعویٰ کس پر کیا تھا مشتری پر جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا دونوں میں سے ایک تو ہلاک ہو چکا ہاں اس سارے سمن کے بدلے جس کا اس نے دعویٰ کس پر کیا تھا ہاں اس کے بدلے لے لیتا ہے ایک ہی کو فَلَا حَاجَتَ إِلَى تَحْلِيفِ الْمُشتری تو کوئی حاجت نہیں ہے مشتری کو قسم دینے کی سورت سمجھ میں آگئے وَاللہ فِي بَدَلْكِ الْكِتَابِ وَلَا فِي رَاسِ الْمَالِ بَادَ اِقَالَتِهِ وَسُدِّقَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ اِنْحَلَفَ وَلَا يَعُودُ السَّلَمُ وَلَا اور اسی طرح تحالف نہیں ہے فی بدلے لکتابتی کس کے اندر بدلے لکتابت آقا نے کہا بدلے لکتابت ایک لاکھ تیہ ہوا تھا غلام کہتے ہیں نہیں کتنا تیہ ہوا تھا پچاس ہزار تیہ ہوا تھا تو اس سورت میں بھی تحالف نہیں اسی طرح بیعہ السلام آپ جانتے ہیں جس کے اندر ایک شخص جاتا ہے دوسرے کو پیسے دے دیتا ہے اور مبیعہ اس کو کب ملے گا چھ ماہ کے بعد ملے گی تو مبیعہ اس کے ذمہ دین ہے اچھا اب بھئی ایک آدمی نے دوسرے کو پچاس ہزار روپے دے دیئے اور وہ چھ ماہ کے بعد اس کو ایک ٹن گندم دے گا ایک ٹن مصن گندم دے گا اچھا بعد میں ان دونوں نے اقالہ کر لیا بھئی مشتری چلا گیا بھئی سمجھ میں آیا تو مسلم ملے اس نے اقالہ کر لیا اور اب مسلم ملے کیا کرتا ہے جو اس نے پیسے لیے تھے بھئی کتنے لیے تھے کتنے پیسے وصول کیے تھے گندم کے پچاس ہزار وہ مسلم ملے اس کو پچاس ہزار واپس کرتا ہے جی تو دوسرا کہتے ہیں نہیں بھئی پچاس ہزار نہیں دیئے تھے میں نے میں نے تو ساٹھ ہزار آپ کو دیئے تھے بھئی اختلاف آ گیا بھئی راس المال کے اندر بھئی اور کب اختلاف آیا اقالے کے بعد کس کے بعد اقالہ کر چکے ہیں مولانا ایک دفعہ تو کہتے ہیں اب تحالف نہیں بھئی اب تحالف نہیں کیوں کیوں کہ اقالہ ہو چکا ہے اگر اب تحالف ہوگا تو تحالف سے یہ اقالہ فسق کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا اقالہ فسق ہوگا اور پھر وہ بیعہ سلم واپس آ جائے گی حالانکہ بیعہ سلم جب ایک دفعہ ختم ہو گئی دوبارہ واپس نہیں آ سکتی بیعہ سلم ایک دفعہ ختم ہو گئی تو دوبارہ واپس اس لیے کہ اقالہ سلم کس چیز کا نام ہے سلم میں دوسرے کے ذمہ دین رہتا ہے عقد سلم میں کیا ہوتا ہے دوسرے کے ذمہ دین اور جب اقالہ کر دیا تو اس دین کو ساکت کر دیا اقالہ کر لیا تو کیا کر دیا اس دین کو ساکت بھئے اس نے گندم دینی تھی چھ مہینے کے بعد ایک تن بھئے لیکن جب اقالہ کر لیا وہ دین ایک تن گندم اس سے کیا ہو گئی ساکت اور جو چیز ایک دفعہ ساکت ہو جائے وہ دوبارہ واپس نہیں تو یہاں پر اگر ہم تحالف کر دیں تو پھر یہ صورت میں کیا خرابی آئے گی اقالہ ختم کرنا پڑے گا اور اقالہ اسلام تو درست نہیں بھئے کیونکہ پھر اسلام واپس آتی ہے جو درست نہیں ہو سکتا بھئے سورت سمجھ میں آئی وَلَا فِي رَاسِ الْمَالِ اور اسی طرح تحالف نہیں اور راس المال کے اندر بھی جب اختلاف آ جائے بات ہے اقالت ہی بات جبکہ اس کے اقالہ کر لیا وَصُدِّقَ الْمُسْلَمُ اِلَيْهِ اور اس صورت میں تصدیق کس کی کی جائے گی مسلم اِلَيْهِ یعنی دوسرے پر بیانہ ہے اور مسلم اِلَيْهِ پر قسم ہے اِنْ حَلَفَ اگر وہ قسم اٹھا لے قسم کے ساتھ تصدیق کی جائے گی وَلَا يَعُودُ السَّلَمُ اور بیعی سلام واپس نہیں آئی اقالہ اقالہ کر لیا دونوں نے بھئے اقالہ سلام کے اندر فَوَقَالِ اَخْتِلَافُ فِي رَاسِ الْمَالِ پھر اختلاف واقع ہو وَرَاسُ الْمَالِ کے اندر فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْلَمِ اِلَيْهِ تو قول مسلم اِلَيْهِ کا معتبر ہے وَلَا تَحَالُفَ تَحَالُفُ نہیں یہاں پر لِأَنَّهُ اِن تَحَالَفَ تَنْفَسِقُ الْإِقَالَةُ وَيَعُودُ السَّلَمُ اس لئے کہ اگر تحالف ہو جائے تو اقالہ فسق ہو جائے گا اور سلم لوٹائے گی وَزَالَا يَجُوزُ اور یہ تو جائز نہیں ہے لِأَنَّ اِقَالَةَ السَّلَمِ اسْقَاطُ الدَّيْنِ اس لئے کہ اقالہ سلم جو ہے وہ دین کا ساقت کرنا ہے سلم میں تو کیا ہوتا ہے دوسرے کے ذمہ دین تو جب اقالہ سلم کیا تو وہ دین کیا کر دیا دوسرے نے ساقت کر دیا وَسَّاقِطُ الْلَا يَعُودُ اور جو چیز ایک دفعہ ساقت ہو جائے وہ دوبارہ نہیں آ سکتی وَلَوْ اِخْتَلَفَ فِي قَدْرِ السَّمَنِ بَعْدَ اِقَالَةِ الْبَعْتَ حَالَفَ وَعَادَ الْبَعْو لیکن بے کے مسئلے میں اقالہ فسق ہو سکتا ہے مولانا کیسے بھئی دو آدمیوں نے عاقت کیا بھئی ایک کتاب دوسرے سے خریدی سو روپے کے اندر بھئی بعد میں دونوں نے اقالہ کر لیا اقالہ کرنے کے بعد بھئی اب بھائے جو تھا اس نے کیا کیا سو روپے واپس رہا ہے کتاب کیا ہی دوسر پچاس روپے دے رہا ہے واپس بھئی مشتری کہتے ہیں نہیں بھئی پچاس نہیں میں نے تو تمہیں کتنے دیئے تھے سوہو کہتے ہیں نہیں بھئی تم نے مجھے پچاس ہی دیئے تھے اختلاف آگیا تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر بھئی دونوں کو قسم دی جائے گی اور اقالہ کو کیا کر دیا جائے گا فسخ اور جب اقالہ فسخ ہو جائے گا تو پھر وہی بے دوبارہ لوٹائے گی یہ مانا ہے ولو اختلافہ پھر قدر السمنی اور اگر اختلاف کیا دونوں عقد کرنے والوں نے سمن کی مقدار میں بعد اقالت البعی بے کے اقالے کے بعد تحالفہ تونوں کو قسم دی جائے گی وعاد البعو تو اس لیے کہ جب دونوں قسم اٹھا لیں گے تو اقالہ فسخ ہو جائے گا وَيَعُودُ الْبَعُ اور بے لوٹائے گی وَزَّا غَيْرُ مُمْتَنِعَن اور یہ ممتنعہ نہیں ہے بھئی اس لیے کہ اقالہ بھی بعض کے نزدیک کس کے حکم میں ہے بے ہی کے حکم میں اختلاف ہے بعض اس کو فسخ بناتے ہیں تو بعض کیا کرتے ہیں بے بھئی تو ایک بے کے بعد دوسری بے ہوئی تو ایک بے ختم ہوئی تو پچھلی کیا ہو گئی اسی طرح اپنے حال پر وَلَوِ خَتَلَفَ فِي بَدَلِ الْإِجَارَةِ اور اگر اختلاف آیا وَالَنَا بَدَلَيْ اِجَارَةِ کے اندر اول منفعاتی یا منفعات کے اندر قَبْلَ قَبْزِهِمَا تَحَالَفَ ان دونوں پر قبضے سے پہلے بھئی تَحَالَفَ دونوں قسم اٹھائیں گے وَطَرَادَّا بھئی اور واپس کیے جائے گا بھئی صورتِ مسئلہ یہ بھئی ابھی تک تو بے کے مسئلے چل رہے تھے اب اسی پہ اجارہ بھی آ گیا بھئی اجارہ بھی آ گیا تو اجارہ کو بھی قیاس کرتے ہیں بے پر بے کے اندر آپ نے کیا پڑھا تھا بھئی کہ اگر قَبْلَ القَبْز سمن کی مقدار میں کیا آ جائے اختلاف آ جائے بھئی تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا قَبْلَ القَبْز تحالف ہوگا اور یہ تحالف کیا ہے موافقِ قیاس جب اجارہ کے موافق ہے تو اس پر اور چیزوں کو بھی کیا کیا جا سکتا ہے قیاس تو اجارہ کو بھی ہم اسی بیعہ پر کیا کر لیتے ہیں قیاس کر لیتے ہیں تو یہاں پر اجارہ کے اندر ایک ہے مستاجر ایک ہے موجر بھئی مستاجر وہ ہے جو قرائے پر چیز لینے والا ہے موجر وہ ہے جو چیز قرائے پر دینے والا ہے اب ایک شخص نے دوسرے کو مکان دیا قرائے پر بھئی اور عقد ہوا ان میں عقد اجارہ بھئی اب اختلاف آ گیا بھئی موجر کیا کہتا ہے کہ مکان میں نے ایک ماہ قرائے پر دیا ہے اور کتنا قرائے تیہ ہوا ایک ہزار روپیا بھئی اور مستاجر کہتا ہے بھئی مکان آپ نے ایک ماہ قرائے پر دیا تھا لیکن قرائے کتنا تیہ ہوا ہے جی پانچ سو تیہ ہوا قبل قبضی ہیما بھئی ابھی اس نے سکونت اس میں اٹکی نہیں بھئی اور اس نے ابھی اس سے سمن وہ جو عوض ہے وصول نہیں کیا بھئی تو یہاں بھی اسی طرح بلکہ تین صورتیں بنا لو بھئی بیہ کے اندر کیا تھا اختلاف کس کے اندر آئے گا کبھی صرف سمن میں اختلاف آئے گا کبھی مبیع میں آئے گا اور کبھی دونوں کے اندر اختلاف آئے گا تو یہاں پر بھی بھئی ایک طرف سے ہے اجرت بھئی کرایہ جو دے رہا ہے اور دوسرے کی طرف سے کیا لے رہا ہے نفع بھئی مکان اس کو بیچ رہا ہے یا مکان کا نفع دے رہا ہے مکان کا نفع عوض میں دے رہا ہے تو ایک طرف سے ہے اجرت ایک طرف سے ہے منفعت تو کبھی اختلاف صرف اجرت میں ہوگا کبھی اختلاف منفعت میں ہوگا کبھی اختلاف اجرت میں اختلاف جیسے ابھی مثال ذکر ہوئی ایک کیا کہتا ہے بھئی ایک مہینے کا قرائے کتنا تیہ ہوا تھا ایک ہزار دوسرا کہتا ہے نہیں کتنا تیہ ہوا تھا پانچ سو یا منفعت میں اختلاف آتا ہے ایک کہتا ہے بھئی سو ایک ہزار اجرت تھی ایک ماہ کی رہائش کی بھئی اور دوسرا کیا کہتا ہے نہیں ایک ہزار اجرت تھی دو ماہ کی رہائش تو اب صرف بھئی منفیت میں اختلاف آیا تیسرا یہ کہ دونوں کے اندر اختلاف آ جائے بھئی ایک کہتا ہے کہ ایک ہزار میں دو ماہ کے رہائش کی بات ہوئی تھی بھئی دوسرا کہتا ہے نہیں دو ہزار میں ایک ماہ کی رہائش کی بات ہوئی تھی تو وہی صورتیں بھئی تو جیسے وہاں پر وہاں پر بھئی بے کے باب میں کیا مسئلہ پڑا تھا کہ اگر اس طرح کا اختلاف آ جائے تو جس نے بیانہ پیش کر دی اس کی بیانہ قبول کر دی جائے گی اور اگر دونوں نے کیا پیش کر دی بیانہ پیش کی تو مصبت زیادت والے کی بیانہ کیا ہوگی قبول کی جائے گی وَلَبِ خُتَلَفَا فِي بَدَلِ الْإِجَارَةِ اگر دونوں نے اختلاف کیا بَدَلِ اِجَارَةِ کے اندر اول منفعاتی یا نفع کے اندر بھئی وہ منفعات جو ہے قَبْلَ قَبْزِهِمَا قَبْلَ ان دونوں کے اس پر قبضہ کرنے کے کہ ایک نے بدل نہیں لیا اور دوسرے نے بھی منفعات نہیں لی تَحَالَفَا تو دونوں کیا کریں گے قسم اٹھائیں گے وَتَرَادَّ بَی رَدْ کیا جائے گا دونوں چیزوں کو وَحَالَفَ الْمُسْتَاجِرِ بھئی قسم دی جائے گی کس کو بھئی وہاں پر قسم پہلے کس کو دی جاتی تھی مشتری کو بھئی تو یہاں خُلِّ فَالْمُسْتَاجِرُ اَوَّلًا تو مستاجر مشتری کے حکم میں ہے قرائے پر لینے والا بھئی تو قرائے پر لینے والے کو قسم دی جائے گی پہلے اِن اختلافات اُجْرَتی اگر اختلاف اُجْرَت میں ہے اچھا ہاں وَالْمُسْتَاجِرِ یہاں پر قسم پھر اِن اختلافات اگر منفعت میں اختلاف ہے تو پھر قسم کس کو دی جائے گی موجر قرائے پر دینے والا اگر سمجھ میں آیا بھئی اُجْرَت میں اختلاف آئے تو کس کو قسم مستاجر کو اور اگر منفعت میں اختلاف آئے تو پھر موجر کو فَأَيُنَّكَلَبَس جس کسی نے بھی انکار کر دی ان دونوں میں سے يَصْبُتُ قَوْلُ صَاحِبِهِ تو اس کے ساتھی کا قول ثابت ہو جائے گا وَأَيُنْ بَرْحَنَا اور جس نے بھی بیانہ پیش کر دی قُبِلَا تو کیا کی جائے گی قبول کی جائے گی وَأِنْ بَرْحَنَا اور اگر دونوں نے بیانہ قائم کی فَحُجَّتُ الْمُوجِرِ اَوْلَا تو قرائے پر دینے والے کی بیانہ اَوْلَا ہے اِن اختلافہ فِي الْعُجْرَتِ پر لینے والے کی بیانہ اَوْلَا ہے اِن اختلافہ فِي الْمَنْفِعَتِ اگر اختلاف کس کے اندر ہے منفعات میں ہے لِأَنَّ حُجَّتَ الْمُوجِرِ تُصْبِتُ زیادَتَ الْعَجِرِ اس لیے کہ موجر جو ہے اس کی بیانہ وہ ثابت کرتی ہے زیادتِ عجر کو تو یہاں اس کی بیانہ معتبر وَحُجَّتُ الْمُسْتَاجِرِ تُصْبِتُ زیادَتَ الْمَنْفِعَتِ اور مستاجر کی بیانہ جو ہے وہ زیادتِ منفعات کو ثابت کرتی ہے تو منفعات کے اندر اس کی بیانہ معتبر وَالْحُجَّجُ لِلْإِثْبَاتِ اور بیانہ کس لیے ہوا کرتی ہے بھئی اس بات کے لیے آیا کرتی ہے بھئی قسم نفع کے لیے بھئی وَحُجَّتُ قُلِّن فِي فَضْلِ يَدْعِهِ اَوْلَا اِن اختلافا فِيهِمَا بھئے اگر دونوں چیزوں میں اختلاف آ گیا کس کے اندر دونوں میں اختلاف آیا اُجرت میں بھی اختلاف آیا اور منفعات میں بھی اختلاف آیا تو کہتے ہیں پھر مصبتِ زیادت کی بیانہ کیا ہے تو مصبتِ زیادت کون ہے بھئی زیادتی کو اس بات کون کر رہا ہے اُجرت کو کون زیادہ ثابت کر رہا ہے بھئی موجر قرائے پر دینے والا وہ زیادہ اُجرت ثابت کر رہا ہے تو اُجرت کے معاملے میں اس کی بیانہ قبول کر لی جائے گی اور منفعات کے معاملے میں مستاجر کی بیانہ قبول کر لی جائے گی تو مثالاً بھئی جھگڑا کیا تھا مستاجر کیا کہتا تھا کتنے میں عقد ہوا ہے پانچ سو میں ہوا ہے اور کتنے ماہ کے رہائش ہے دو ماہ کے رہائش اور موجر کیا کہتا ہے عقد کتنے میں ہوا ایک ہزار میں اور کتنے کی رہائش ایک ماہ کی بھئی تو اب اس صورت میں بھئی موجر کی بیانہ بھی قبول اُجرت کے اندر اور مستاجر کی بیانہ بھی قبول کس کے اندر منفعات کے اندر لہٰذا دونوں ذائد چیزیں ثابت ہو جائیں گی تو ہزار میں کتنے مہینے کے ذہائش ثابت ہو جائے گی ہزار عجرت ثابت ہو جائے گی اور دو ماہ کی ذہائش ہو جائے گی یہ معنی ہے وَحُجَّتُ قُلِّن فِي فَضْدٍ يَدْدَعِهِ أَوْلَىٰ اور ہر ایک کی بیانہ فِي فَضْدٍ اس زیادتی کے اندر يَدْدَعِهِ جس کا وہ کیا کر رہا ہے دعویٰ کر رہا ہے وہ اولا ہے اِن اختلافا فیہیما جب وہ اختلاف کریں ان دونوں کے اندر بھئی یعنی اجرت اور منفیتیں جیسے کہ موجر کہتا ہے آجرتُ الَا سَنَتٍ بِمِعَتَئِنِ میں نے قرائے پر دیا ہے یہ گھر ایک سال کے لئے بھئی دو سو کے بدلے وَقَالَ مُسْتَاجِرُ مُسْتَاجِر کہتا ہے لَا بَلْ آجَرَتَ الَا سَنَتَئِنِ بِمِعَتِن بلکہ تُو نے اجرت پر دیا ہے الَا سَنَت دو سال تک اس نے ایک سال ذکر کیا تھا اس نے دو سال وَبِمِعَتِن کتنے کے عوض میں اس نے دو سو ذکر کیا اس نے سو بھئی تو دونوں چیزوں میں اختلاع وَعَقَالَ مَا اور دونوں نے قائم کر دیا الْبَيِّنَتَ بَيِّنَا 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 بَيِّنَتُ بُتُو فِي سَنَتَئِنِ بِمِعَتِن تو اجارہ ثابت ہو جائے گا دو سالوں میں بِمِعَتَئِن کتنے کے عوض دو سو کے عوض چلیمانا حالا والمرق والدہ والم وقیقتی لنکرنا